مگر جو آخر میں آمینہ کا سامنے کیسے کیسے واقعات پر آتے رہتے ہیں ہم پھر بھی سبق حاصل نہیں کر رہے کیوں نہیں کر رہے کیا وجہ ہے آخر مطلب وجہ کیا ہے جو ہم سبق حاصل نہیں کر رہے وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں ہمارے سامنے موتے ہو رہی ہیں اور ہمیں پھر بھی خیال نہیں اس بات کا کہ ہم نیکیہ کٹھی کریں ہم جتنا ہو سکے اتنا کریں اگر ٹائم نہیں مل رہے ہیں مجبوری میں کہے چھوڑے گی نماز تو کوئی بات نہیں کہ آپ بتائیے کیا درست ہے یہ بات بتائیے کہ ہمارے سامنے کیسے کیسے واقعات پیش آ رہے ہیں اور پھر بھی ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں اور اللہ ہم سے اتنا پیار کر رہا ہے اللہ ہم سے اتنا پیار کر رہا ہے کہ وہ ہمیں پھر بھی کھانے کے لیے میں سانس لینے کے لیے ٹائم دے رہا ہے میں کھانے کے لیے رسک دے رہا ہے وہ پھر بھی ہم سے اتنی محبت کرتا ہے میں نے بھی سنا علماء کرم کی سبانی جو مان محبت کرتی ہے اپنے بچوں سے جو ایک مان محبت کرتی ہے اپنے بچوں سے تو ستر ماہوں سے زیادہ اللہ تبارک بہت اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے آپ سوچیں تو AM ایک ماہ کتنی محبت اپنے بچوں سے کرتی ہے کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے اپنے بچے کو تو اس کو وہ تکلیف نہیں ہونے دیتی ہے بلکہ اس کو ہر آرام دیتی ہے اچھا ہم foot دخمے تکلیف میں رہیں لیکن ہم نے بچوں کو آرام دیتی ہے ماں اب اس ماں کو ستر جگہ کنورٹ کرو یعنی ستر ماں کو ایک جگہ بٹھاؤ اس کے بعد منہ ستر ماں کی محبت دیکھو اور اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھو یعنی ستر ماں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے یہ وجہ ہم اسی بات کو اگر سوچ لیں گے تو کبھی ہم سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا اور ہم سے کوئی بھی ٹیم کی نماز چھٹنے کی نہیں ہے میرے عزیزو تو میں نے یہ دیکھا جو نوٹس کیا میں وہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اب میں آپ کو بتا دوں شہ بھائی کے مسئلہ جو چل رہا دیکھ اس شہ بھائی کے تعلق سے میں نے ابھی بھی ابھی اس ویڈیو کو شوٹ کرنے سے پہلے ہی میں نے پھر ان کو فون کیا جن کا نام ہے اپدل گفار جو ملیر کوٹلا کے رہنے والے ہیں پنجاب کے میں نے ان کو فون کیا ان کا نمبر بیست جا رہا تھا بیست جا رہا تھا دیکھیں میں ایسا تو ہے نہیں کہ میرے عزیزو میں مجھے ملے کچھ اور اور میں آپ کو بتا دوں کچھ اور دیکھیں جو مجھے ملے گا میں وہی تو آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو جب میں نے فون کیا ان کا نمبر بیست جا رہا تھا تو میری گفار بھائی سے بات نہیں ہو پائی اگر ان سے میری بات ہو جاتی تو وہ صحیح طریقے سے ہمیں بتاتے کہ ہاں ابھی کیتنا ٹائم اور سیاپ بھائی کو ہاں سے نکلنے میں لگ جائے گا لیکن بیچہ ہمارے ایک اور بھائی نے ہمیں بات بتائیتی وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ بہت جلدی ان کا سفر شروع ہو جائے گا کچھ اڑچنیں بیچ میں آ رہی ہیں وہ کلیر ہونے والی انشاءاللہ سفر شروع ہو جائے گا ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں یار کہ سفر شروع ہو جائے ہم روزانہ اس بات کو کہتے ہیں چلیے میں آپ کو کلام سنا تا ہوں آج کا کلام اتنا پیارا ہے اتنا پیارا کلام ہے نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا کلام اگر اچھا لگے تو دعاوں سے نوازیں میرے لئے دعا کریں پوری امت کے لئے دعا بھائی کے لئے دعا کریں اور ہاں جو بیچارے مکہ مدینہ جانے کے لئے تڑپ رہے یار مال و ذر نہیں ہے سباب نہیں ہے ان کے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عاشق رسول کو جلد سے جلد مکہ مدینہ دکھا دیں اور ہاں نماز کا خیال رکھیں والدین کی عزت کریں اور کسی کا دل نہ دکھائیں آپ کے طرف سے آپ کے ذریعے سے کسی کا قوی دل نہ دکھیں اس بات کا خیال رکھیں انشاءاللہ آپ کے زندگی میں چار چاند لگ جائیں گے آپ نے نماز کی پابندی کر لی مواب کی عزت کر لی چھوٹوں بڑوں کی عزت کر لی کسی کا دل نہ دکھایا اپنا حسن اخلاق اچھا کر لیا میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کسی لئے کہتا ہوں کہ شاید کسی کے دل میں گھر کر جائے میری بات اے اے کیا بات ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارا بھائی یا کوئی ہماری بہن ایسی سن رہی ہو یا بھائی سن رہے ہو کہ وہ اپنا حسن اخلاق بہترین سے بہترین کر لیں الحمدللہ یہ تو ہم نہیں جانتے تو تمہیں ہی پتا ہے ہم کو مجھے خود کو پتا ہے آپ کو خود کو پتا ہے کہ میں اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھو کہ میں نے کتنے گناہ کیا میں کتنا گناہگار ہوں یہ میں نہیں جان سکتا یہ تم میرے بارے میں نہیں جان سکتی تو ہم خود اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھیں اور ہم سوچیں کہ واقعی ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں تو میرے عزیزو آج کا جو کلام اتنا پیار ہے شہاب بھائی سے ریلیٹڈ جو باتیں نکل نکل کے آ رہی ہیں کہ شہاب بھائی باپ سے آ جائیں گے ایسا ہوگا ویسا ہوگا کچھ نہیں ہوگا شہاب بھائی کا سفر انشاءاللہ آگے کی طرف ہی سرو ہوگا اور ایک بات ہے جو شہاب بھائی نے اور کہی ہے ایک ویڈیو میں نے شہاب بھائی کی ویڈیو دیکھی اس ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ بھائی میری نیت اللہ جانتا ہے سب سے بہتر میرے بارے میں اللہ جانتا ہے کوئی کچھ بھی کہے کہنے دو لیکن جو سب سے بہتر ہے میرے لئے وہ اللہ جانتا ہے کہ ہاں میرے لئے کیا بہتر ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے سچی بات ہے کہ اللہ بے شک جانتا ہے کہ کس کے حق میں کیا بہتر ہے یہ اللہ کی بہتری ہی ہے جو شہاب بھائی اب تک وہاں پر رکے ہوئے ہیں اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہی ہے میرے عزیزو میں آپ سے بتا دوں جو میں نے نماز کے تعلق سے کہا تھا دیکھیں میں نے میں نے آپ سے بتایا کہ کل کی ویڈیو میں میں نے بتایا کہ دو اہم موت ہیں ہمارے سامنے ایسی ہوئی ہیں جو اچانک بلکل اچانک ہی چلے گئے اس دنیا سے اللہ نے ان کو اتنی زندگی دی تھی جو وہ چلے گئے اس دنیا سے لیکن ہم پھر بھی اس بات سے سبق حاصل لے کریں جوان موت ہمارے سامنے کیوں ہوتی ہے کیوں ہو رہی ہے جوان موت ہم بھی جوان ہیں تاکہ ہم اس موت سے عبرت حاصل کریں سبق حاصل کریں کہ دیکھو اچانک ہی چلے گئے اس دنیا سے مسلمانوں صدر جاؤ بہت ابھی ایسا مانکے چلیئے اتنا آپ کے لئے ابھی آپ کو اللہ نے وقت دیا ہے توبہ کا ابھی اب کو توبہ کا بھی ٹائم دیا اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ سچے دل سے توبہ کرو اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور سچے بن جاؤ اچھے بن جاؤ میں نے نوٹس کیا اس بات کو یار کہ ابھی ابھی دو موت ہوئی ایک پاس گاؤں میں ہوئی ہے اور یہ لوگ انہیں کچھ خیال ہی نہیں کہ ہم نماز پڑھنے خدا کی عبادت کر لیں شکریہ نماز کا ٹائم تھا دس بار لوگ چو رہے پر کھڑی تھے نماز کے لئے کوئی نہیں گیا کیا اللہ آپ سے مطلب اللہ آپ تو پھر بھی اتنا دیرہ آپ سب پیار کر رہا ہے آپ اس کی نافرمانی کر رہے ہیں کیا آپ خدا سے مطلب بلکل نہیں ڈر رہے کیا اللہ سے بلکل نہیں ڈر رہے آپ بلکل نہیں ڈر رہے آپ اللہ سے درو میرے عزیزو درو دیکھو آپ سوچو کہ کچھ نہیں پتا ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے کسی کا کب کس کے ساتھ میں کیا ہو جائے تو میرے عزیزو بس اتنا ہی کہنا ہے آپ سے کہ آپ لوگ نماز کا بڑا خیال رکھیں دل سے دعا کریں اپنے ہر مسلمان بھائی بہن کے لئے مومنوں کے لئے دعا کریں اور سب کے لئے دعا کے ساتھ ساتھ اس فقیر کے لئے بھی دعا کریں آپ لوگ دعا کرتے رہے انشاءاللہ پتہ نہیں کس کی دعا کس کے حق میں کب قبول ہو جائے چلیے ہم آپ کو کلام سناتا ہوں کلام ضرور سن کر جائیں پورا سن کر جائیں اور کلام پورا سنیں گے تب ہی آپ کو لطف آئے گا کہ واقعی میں کتنا پیارا کلام ہے چلیے انشاءاللہ سناتا ہوں اور کلام سننے کے بعد کمنٹ بوکس میں اپنے رائے بھی پیش کریں کہ آپ کو یہ کلام کیسا لگا اور کوئی بھائی اگر ہم سے ملنا چاہتا ہے بہت سارے بھائی کمنٹ کرتے ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں الحمدللہ یوپی سے ہیں ہم اور یوپی کے زلہ امروحہ سے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ امروحہ کے پاس ہی ہمارا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے انشاءاللہ آپ ہم سے مل سکتے ہیں ملاقات بھی کر سکتے ہیں اور کسی کو بات بھی کرنی ہے تو چینل کے اب آؤٹ سیکسن میں ہمارا فون نمبر پڑا ہے آپ ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ آپ کی نیگ جائز تو چلیے میرے عزیز اور کلام سنتے ہیں سنے ایک ایک شعر قیمتی ہے نبی کا لغ پر نبی کا لغ پر جو ذکر ہے جو ہجرِ تیبا جو ہجرِ تیبا میں یاد بن کر جو ہجرِ تیبا میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی کا لغ پر جو ذکرِ ہے بے مِسَال آیا کمال آیا نبی کا لغ پر سنے تیری دعا تیری دعا ہی کی بدولت عزاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعا ہی کی بدولت عزاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت جو حق میں امت جو حق میں امت جو حق میں امت کہ تیرے نب پر سوال آیا کمال آیا جو حق میں امت امت کے تیرے رب پر سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر میں سوال آیا کمال آیا جو ہجر تیبا میں یاد بن کر کمال آیا خیال آیا خیال آیا کمال آیا سنے اور نبی کی آمدیں نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پر نخار آیا نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پر نخار آیا چمن میں کلیوں چمن میں کلیوں کہ رخ پہ حسنو جمال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر میں سوال آیا خیال آیا کمال آیا جو ہجر تیبا میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا سنے سنے غرو رومیہ غرو رومیہ غرو رومیہ کا دور ڈالا اور دیکھا کے ایمان والا جذبہ حضرت بلال کے بارے میں تو آپ نے سنائی ہو کس قدر امیہ نے اور پر ظلم کی ہے سنے غرو رومیہ کا دور ڈالا اور دیکھا کے ایمان والا جذبہ جو ہبشیوں میں غلم تیرا بلال آیا کمال آیا جو ہبشیوں میں جو ہبشیوں میں غلم تیرا بلال آیا کمال آیا جو ہبشیوں میں غلم تیرا بلال آیا بلال آیا کمال آیا جو ہجر تیبا میں یاد بن کر کمال آیا خیال آیا کمال آیا اور سنے اور سنے لقب جو صدیق لقب جو صدیق تیرا ٹھہرا نیرالا سب سے ہے تیرا پہرا نیرالا نیرالا سب سے ہے تیرا پہرا نبی کے ساتھ میں نبی کے ساتھ میں پہ جیسے تجھ کو جلال آیا کمال آیا نبی کے ساتھ میں پہ جیسے تجھ کو جلال آیا کمال آیا نبی کے ساتھ میں جو ذکر دے میں مثال آیا کمال آیا جو ہجر تیبا میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا اور سنے اور سنے اور سنے دے میں جاؤں کھڑ بات دیکھے سرو کس رجل سے لرزا عمر کے آنے عمر کے آنے سے کفر بر جو زوا لائیا کمال آیا عمر کے آنے عمر کے آنے سے کفر پر جو زوا لائیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر دے پہ مثال آیا کمال آیا جو ہجر تیبا میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا سنے حسین ابن حسین ابن علی کا نرہ زبا پر آیا تو دل پکارا حسین ابن علی کا نعرہ زبا پر آیا تو دل پکارا نبی کا پیارا حسین دلالا نبی کا پیارا حسین دلالا کمالا یا سوالا یا علی کا پیارا نبی کا پیارا حسین دلالا نبی کا پیارا حسین دلالا کمالا یا کمالا یا نبی کا لب پر جو زکر دلے پر مکسا لائیا کمالا یا جو ہجڑے تے ہیں باغا میں یاد من کر کمالا یا خیال آیا خیال آیا کمال آیا آخری سنیں شیر مکتا نبی تو سائم سبھی ہیں مکتا مکتا جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا یا کمالا یا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا یا کمالا یا نبی کا لب پر جو زکر نے بے مثال آیا کمال آیا تو میرے حضرتوں کیسا لگا آپ کو یہ کلام نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا میرے آقا کا ذکر بھی بے مثال ہے میرے آقا بے مثال ہیں تو میرے عزیزو جیسا بھی کلام لگا ہو کمنٹ بوکس میں اپنے رائے ضرور پیش کر کے جائیں اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھیں اللہ آپ کو شاد و آباد رکھیں اللہ آپ کی نیک جائز طمان پوری کریں ہر مسلمان بھائی بہن کے لیے دعا کرتے رہیں دل سے دعا کریں اور اس فقیر کے لیے بھی دعا کریں اللہ آپ کو شاد و آباد رکھیں انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح دس مجھے ایک نئے کلام کے ساتھ اپنا خیال رہے